الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقہ قولی عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین ویوم الخمیس محترم ناظرین کرام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کینہ بغض اور اناد ناپسندیدہ ترین آمال اور گناہ ہیں اتنے سخت یہ گناہ ہیں کہ سیدن ابو ریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے سوموار اور جمعہ رات کو کھولے جاتے ہیں ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اس کو بخش دیا جاتا ہے ہاں وہ دو افراد جن کے درمیان کینہ بغض اور اناد ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے معاملے کو مؤخر کر دو یہاں تک کہ یہ صلح کر دیں ان کے معاملے کو مؤخر کر دو یہاں تک کہ صلح کر دیں تو عام معافی مشرک کے علاوہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے لیکن دیکھیں شرک کے ساتھ یہ کینا کتنا بڑا گناہ اس کو ملا دیا ہے اس حوالے سے شدت میں حالانکہ شرک تو ایسا ایک گناہ ہے جس کی معافی کوئی نہیں جب تک بندہ مرنے سے پہلے معافی نہ مانگ لے تب تلک اس کی معافی کوئی نہیں ہے زندگی میں ہے اگر شرک کے ساتھ مر گیا تو پھر معافی نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور توحید والی موت عطا فرمائے اور یہ پندرہ شابان آج غالباً گیارہ شابان ہے تو پندرہ شابان آنے والی ہے کہ اس کے حوالے سے اگر وہ سندن کمزور روایات ہیں ان سے بھی اس مضمون کی تعد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آسمان دنیا کی طرف جو ہے نا شابان کی جو نصف والی رات ہیں یعنی پندرہ شابان کو اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں تو مشرق اور کینہ پرور کے علاوہ سب کو معاف کرتے ہیں روایت سندن کمزور ہے لیکن اس میں اور صحیح حدیث اس کی تعد ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا ناپسندیدہ عمل ہے تو آج ہم اپنے حالات کو دیکھیں کیفیات کو دیکھیں اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اصلاح کے لیے ایسی تمام چیزیں بتا دیں کہ جو انسان کے دل میں کینہ پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا بد گمانی سے بچو یہ سب سے بڑا جوٹ ہے بد گمانیوں سے ہی پھر کینہ اناد بغض پیدا ہوتا ہے پھر آپ نے فرمایا بلا تجسسو ولا تحسسو کسی کی جسوسی مت کرو کسی کی ٹوہ میں مت لگے رہو ولا تباغزو اور بغض مت رکھو تو یہ تین چیزیں اسباب ہیں جب جسوسی کرے گا ٹوہ میں رہے گا تو پھر جب اس کو پتا چلے گا جس کے معاملات ہیں تو ظاہر ہے نفرتیں تو پیدا ہوں گی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ اور پھر ایک اور سباب جس سے انسان میں نفرت پیدا ہوتی ہے دشمنیہ پیدا ہوتی ہے اس کو بھی آپ نے ختم کیا آپ نے فرمایا اگر کسی نے منگنی کا پیغام بھیجا ہوا ہے تو دوسرا اس کی منگنی کے اوپر منگنی کا پیغام نہ بھیجے اگر منگنی تہ پا چکی ہے تو اس کے اس کسی کی منگنی کو نہ تڑوائے یا وہ خود نکاح کر لے یہ چھوڑ دے چونکہ اس سے بھی آپ کو پتا ہے معاشرے میں انہ اور میں کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں نفرتیں کینے اور بغض پیدا ہوتے ہیں اسی طرح اللہ کے نبی نے ایک اور موقع پر فرمایا یہ نہیں اور حادیث میں ہے یہی چیزیں آپ نے بیان کی اور زمن میں فرمایا کہ اولا یبی بازکم اللہ بئی بازی اکمہ کال ہے رسول کہ اگر ایک نے سعودہ تاہ کالی ہے تو دوسرا زیادہ پیشکش کر کے اس کو نہ تڑوائے تو وہ چیزیں جو معاشرے میں کینے نفرت اور بغض کا سبب بنتی ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روک دی ہے ایک روایت میں آپ نے فرمایا وَلَا تَحَسَدُ حَسَدْ مَتْ کرو یہ بھی کینے کا سبب بنتا ہے ایک روایت میں فرمایا وَلَا تَنَافَسُ اور حِرِسْ مَتْ پیدا کرو حِرِسْ جب بڑھ جاتی ہے خواہشات بڑھتی ہیں تو انسان کے دل و دماغ میں اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں لا محالہ کینے بھی ان سے پیدا ہوتا ہے ایک اور روایت میں ہے یعنی یہی حدیث ہے جو مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے اس میں وَلَا تَنَاجَشُو کے الفاظ کا اضافہ ہے کہ اگر کوئی آدمی منڈی میں گیا سودے بازی کر رہا ہے تو دوسرا پھنسانے کے لیے اس کو کچھالے نہ چلے جب اس کو پتا چلے گا لا محالہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی تو تقریباً بڑے بڑے جو اسباب ہیں کینہ اور بغض کے ان سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا کسی کی تہمت لگاؤ بد گمانیاں مت کرو کسی کے عبوں کو سامنے یا بعد میں تلاش مت کرتے رہو اسی طرح اگر کسی نے کوئی معاملہ تیہ کر لیا ہے تو اس کو تڑواؤ مت کوئی شادی کا معاملہ ہے یا کاروبار کا معاملہ ہے اسی طرح جو ہے وہ کسی کو پھنسانے کے لیے چالے مت چلو اپنے دل و دماغ میں خواہشات کو مت بڑاؤ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے کینہ ختم ہوتا ہے اگر انسان ان پر کنٹرول کر لے تو پھر وہ کینہ اور بغض سے بچ جاتا ہے اور ایک اور روایت میں ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کینے کو ختم کرنے کا علاج بیان کیا آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم سے پہلی امتوں کی بیماری تھی یہ تم میں بھی آئے گی وہ حسد اور کینہ ہے اور پھر آپ نے فرمایا یہ دین کو اس ذات کی قسم جس کے آت میں میری جانہ مون کے رکھ دیتی ہے یعنی اس کو جنوں سے کار دیتی ہے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ اور اس وقت تک تم ایماندار نہیں ہو سکتے جب تم آپس میں دوسرے سے محبت نہ کرو پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس سے تمہارے دلوں میں محبت مضبوط ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افش السلام سلام کو پھیلاؤ سلام عام کرو اس کی یہ برکات ہے سلام کی یہ برکات ہے کہ سلام لینے والے اور جس سے سلام لی جا رہی ہے اس کے دل سے اللہ تعالیٰ کینے کو ختم کرتے ہیں تو بہرحال پندرہ شابان کی آمد ہے اس حوالے سے لوگ بڑے احتمامات کرتے ہیں تو ویسے تو ہر وقت مومن کا دل کینہ سے پاک ہونا چاہی جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر سومار اور جمعارات کو لوگوں کے عامال پیش ہوتے ہیں لیکن جو کینہ پرور ہے اس کی معافی کا معاملہ مؤخر ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ساری امت کو جو شرک سے جو لوگ پاک ہیں ساری امت محمدیہ کو بخش دیتے ہیں ہر وہ شخص جو شرک اور کینہ سے پاک ہے اس کی معافی ہو جاتی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کینہ بغض حسد انات کتنے بڑے جرائم ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان کی لذت پیدا فرمائے اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت اپنے رسول کی محبت یہ پیدا فرمائے مما علینا اللہ البلاہ المبین